اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے تو اگر آپ کے پلانٹ کی فلاورنگ رک گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے پلانٹ کی گروہت بھی رک گئی ہے پتے پیلے پڑھ رہے ہیں دن میں دن پودا کمزور ہو رہا ہے تو اب ایسا کیا کریں کہ پلانٹ اپنی نئی گروہت شروع کرے لشکرین بھی ہو جائے نئی نئی کمپلیں بھی نکالے ہمیں زیادہ فلاورنگ بھی دے خوبصورت بھی نظر آئے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی فرٹیلائزر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ ٹپس شیئر کریں گے جن سے آپ کا پودا نہیں گروہت بھی شروع کرے گا زیادہ فلاورنگ بھی کرے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آکر تک دیکھیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو اب چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور کافی گرمی پڑ رہی ہے بہت علاقوں میں ٹیمپریچر 45 ڈگری سے بھی اوپر جا چکا ہے تو گملے کی مٹی کو کشک نہ ہونے دیں جیسے ہی مٹی کشک نظر آئے فوراں پانی دیں گرمی کے دنوں میں پانی صبح یا پھر شام کے ٹائم دیں اور اتنا پانی دیں کہ وہ سارے گملے میں نیچے تک چلا جائے اور ساری جڑیں جو ہیں پلانٹ کی وہ نم ہو جائیں تو سب سے پہلے ہی جو ہم پرٹی لائزر اپنے پلانٹ میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ہیں یہ ہم نے اپنے ایلو ویرا کے پلانٹ سے کچھ لیوز لیے ہیں تو یہ جیسے ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے اسی طرح اپنے ساتھی پلانٹ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو یہ تھوڑے سے ٹکڑے ہم یہ اس کے چاروں طرف ڈال دیں گے تو اس پلانٹ کی مٹی میں نے کچھ تین انچ کے قریب پہلے ہی نکال لی تھی تاکہ سارٹی لائزر دینے کے لیے ایک تو سپیس مل جائے اور پھر یہ جب ہم اوپر مٹی ڈالیں گے تو جو بھی خاز ہم ڈالیں گے وہ بہت جلدی سے ڈی کا فوز ہو جائے گے ایلویرہ کے لیوز میں نائٹروجن فاسفورس پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے پلانٹ کی بنیادی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس میں کیلچیم مگنیشیم آئرین سوڈیم کاپر اور سات قسم کے سات قسم کے ویٹامنز موجود ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پلانٹ کی نیوٹرینٹ کی کافی ضرورت پوری ہو جائے گی جس سے یہ پلانٹ بڑی اچھی گروت بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی فلاورنگ بھی دے گا اگر پتے لش گرین بھی ہو جائیں گے اور پودا بھی صحت مند نظر آئے گا تو آج کل چونکہ گرمی کافی پڑ رہی ہے دوپہر کی گرمی یعنی دوپہر کی ڈیریکٹ سن لائٹ بارہ سے چار بجے تک کی جو سن لائٹ ہے اس سے اپنے پودوں کو بچائیں سپیشلی جو پودے آپ کے گملے میں لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ چھاتھ بغیرہ پر گارڈنگ کرتے ہیں تو ادھر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے ان پودوں کو جو چھاتھ پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کو کسی گرین نیٹ کے نیچے رکھیں اگر نیچے بھی ہیں تو کسی ایسی جگہ پر رکھیں سایہ دار جگہ پر رکھیں جہاں دوپہر کی بارہ بجے سے چار بجے کی سن لائٹ سے وہ بچے رہیں تو دوسری چیز جو ہم اپنے پلانٹ کی سائل مٹی میں شامل کر رہے ہیں وہ ہے یہ ووڈیش تو ووڈیش بھی ہمارے پلانٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے ووڈیش میں پوٹاشیم فاس فورس کیلچیم اور مگنیشیم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی نیوٹرینس ہوتے ہیں وہ ڈیش فرٹیلیزر کا کام بھی کرتی ہے یہ مٹی میں فنگس کو بھی ختم کرتی ہے اور انسیکسی سائیڈ کا کام بھی کرتی ہے کوئی مٹی میں غیر ضروری کیڑے مکوڑے ہوں گے جو ہمارے پودے کے لیے نقصان دے ہوں گے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے تو یہ دو تین چمچ ہم نے یہ وہ ڈیش اپنے پلانٹ کی مٹی میں شامل کر دیا ہیں تو چونکہ آگے برسات کا موسم بھی آ رہا ہے تو یہ پانی کی تیادتی بھی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پلانٹ جو ہے وہ فنگس سے بھی بچا رہے گا اور ہمیں برپور فلاورنگ دیتا رہے گا اور لشکرین بھی نظر آئے گا اور اچھی گروہت بھی کرتا رہے گا تو اپنے پلانٹ کی ہر پندرہ دن کے بعد گڑائی کرتے رہا کریں اس سے ایک تو مٹی نرم ہو جاتی ہے اور دوسرا ڈرینئی سسٹم اچھا بنا رہتا ہے جسے پانی دینے بھی بھی آسانی ہوتی ہے اور پانی نیچے تک ساری جڑوں تک پہن جاتا ہے جیسے ہمارا پودا لشکرین بھی رہتا ہے سیت مند بھی رہتا ہے اور ہمیں اس سے کافی فلاورنگ اور فروٹنگ بھی حاصل ہوتی ہے تو اگلی فٹی لیزر جو ہم ہم نے اس پلانٹ میں ایڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے لیف کمپوز یہ پتوں کی خواہد ہے اس میں نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاشیم برپور مقدار میں موجود ہوتا ہے ویسے بھی یہی خواہد گرمیوں میں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ تھنڈی خواہد ہوتی ہے جو ہمارے پلانٹ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے اور ہمارا پلانٹ اس والی خواہد سے بہت اچھی گروت کرتا ہے تو کاؤڈنگ کمپوز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ کافی گرم کھاتے ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ گرمی میں ہمارے پلانٹ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ لیف کمپوز گرمیوں میں دینی چاہیے یہ کسی بھی نرسری سے آپ کو بیس پچیس پہ کے جی مل جاتی ہے تو یہ کوئی دو موٹھی کے قریب ہم نے یہ لیف کمپوز اپنے پلانٹ میں شامل کی ہے اور یہ جو مٹی ہم نے نکال لی تھی وہ مٹی دوبارہ ہم اپنے اس پلانٹ میں شامل کر دیں گے جو بھی ہم نے کاؤڈنگ ڈالی ہے اس کے اوپر یہ مٹی آ جائے گی اور یہ بڑی جلدی سے ڈی کمپوز ہو جائے گی اور اپنا اثر فوری طور پر شروع کر دے گی اور ہمارا پودا بڑی اچھی گروت کرے گا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی